تیرہ فروی سے کسان پنجاب اور ہریانہ کی سیمائیں شمبو بارڈر خنوری بارڈر پر اپنی مانگوں کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں دلی جانا چاہتے تھے پر اگر ہریانہ کی طرف سے جو ہے دلی جب انہوں نے جانا تھا تو ہریانہ ان دو سیماؤں پر جو ہے ہریانہ پولیس اور اردسینک بلوں کی طرف سے بھاری ٹیر گیس کا استعمال کیا گیا ہے اب کسان جو ہے کیونکہ لوگ سبا چناؤں کی گھوشنا ہو چکی ہے پر کسان جو ہے یہیں شمبو بارڈر پ تک جہاں نظر جاتی ہے بلکل جیسا پہلے دن نظارہ تھا تیرہ فروری کو جب یہ ٹریکٹر ٹرولیز آئی تھی بلکل وہی نظارہ اب جو ہے چونتیس دن جو ہیں کسانوں کو یہاں ہو چکے ہیں پر کسان ویسے ہی اسی سنکھیا میں ڈٹے ہیں کسان کچھ کسان گاؤں میں جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ٹریکٹر ٹرولیز جو ہیں ویسے ہی کسانوں کی یہاں کھڑی ہیں تو کسانوں نے یہ بھی علام کیا ہے کہ وہ پورے جب یہ چناؤ پرچار چلے گا تو گاؤں میں لے جائیں گے اپنے پرچار کو جو مانگے ہیں ان کی ان کو لے کر دیش بھر کے گاؤں میں پرچار کریں گے کہ کیا کیا ان کی مانگے ہیں کس کس پارٹی نے کس کس طریقے سے ان کے ساتھ پرومیسیز کیے تھے پر یہ بھی گھوشنا کی ہے کہ کسان جو ہے شمبو بارڈر اور خنوری بارڈر پر ہی ڈٹے رہیں گے گرمی کا موسم ہے آنے والے دن ہیں کسانوں کے لیے مشکل ہے پر کسانوں نے یہ گھوشنا کی ہے کہ آنے والے دنوں میں چناؤں کے پرچار کے دور بھی وہ شمبو بارڈر اور خنوری بارڈر پر ہی ڈٹے رہیں گے اپنی مانگوں کے سمرتن میں کم اپسن نمی شرما کے ساتھ ساتھ شمبو بارڈر پٹے اللہ